ہاں جی سب سے پہلے آپ اپنا نکال لیں صفحہ نمبر 26 اپنی کتاب اردو کی کتاب میں سے صدا بہار کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے آپ نکال لیں گے سوالات کے جوابات اس کہانی کے کرداروں کے نام لکھئے وہ دونوں کردار کہاں رہتے تھے سوال نمبر ایک ہے صفحہ 26 پر یہ کام آپ نے اپنی اردو اے کی کوپی پر کرنا ہے اور کام آپ کے ورڈس ایپ پر آپ کو پہنچ گیا ہے آپ کو پہنچا دیا گیا ہے آپ کے ورڈس ایپ نمبر پر یہ کام آپ نے اردو اے کی کوپی پر کرنا ہے اس کہانی کے کرداروں کے نام لکھئے وہ دونوں کردار کہاں رہتے تھے اس کا جواب میں آپ کو بتانے لگی ہوں گوھر سے دیکھ لیں کچھوہ اور خرگوش اس کہانی کے کردار کچھوہ اور خرگوش ہیں یہ اس کا پہلا حصہ ہے انہوں نے پوچھا کہانی کے کرداروں کے نام لکھئے نام ہے کچھوہ اور خرگوش اور اگلا حصہ ہے وہ دونوں کہاں رہتے تھے اس کا جواب ہے وہ دونوں جنگل میں رہتے تھے اس کہانی کے کرداروں کے نام کچھوہ اور خرگوش ہیں بیٹھے اور وہ دونوں جنگل میں رہتے تھے سوال نمبر دو ہے خرگوش نے کچھوے کی کس بات کا مزاق اڑایا آپ دیکھو یہاں کاف ہے کل میں نے آپ کو ایک لیسن سکھایا تھا سوتیات صفحہ بیس کا جو آپ نے امید ہے کہ کر لیا ہوگا اس میں میں نے آپ کو کل کاف نکتے والے کے بارے میں سکھایا تھا اس میں آ گیا ہے وہ لفظ حرف مزاق اڑایا کچھوے نے خرگوش نے کچھوے کی کس بات کا مزاق اڑایا خرگوش نے کچھوے کے آہستہ چلنے کا مزاق اڑایا خرگوش نے کچھوے کے آہستہ چلنے کا مزاق اڑایا سوال نمبر تین ہے دوڑ شروع ہوئی تو کون آگے نکلا مجھے پتا ہے آپ سب کو اس کا آنسر آتا ہے اور آپ لوگ اس کا آنسر مجھے چیٹ بوکس میں دے بھی رہے ہیں ویری گود دوڑ شروع ہوئی تو خرگوش آگے نکل گیا سوال نمبر تین ہے دوڑ شروع ہوئی تو کون آگے نکلا اس کا جواب ہے دوڑ شروع ہوئی تو خرگوش آگے نکل گیا آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کے ورٹ سیپ پہ یہ کام آپ کو سینڈ ہو چکا ہے کل سوال نمبر چار ہے خرگوش کیا سوچ کر سو گیا سوال نمبر چار ہے خرگوش کیا سوچ کر سو گیا اگر آپ مجھے چیٹ بوکس پہ آنسر کریں گے میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ آنسر کر رہے ہیں خرگوش نے سوچا میں تو آسانی سے یہ دوڑ جیت لوں گا خرگوش سو گیا تھا اس کہانے میں اور اس نے کہا میں تو آسانی سے یہ دوڑ جیت لوں گا آسانی سے سوال نمبر پانچ ہے دوڑ کون جیتا اور اس کی جیت کی وجہ کیا تھی سوال نمبر پانچ ہے دوڑ کون جیتا اور اس کی جیت کی کی وجہ تھی آپ سب جانتے ہیں کہ دوڑ کچھوا جیتا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اور کہیں بھی رکا نہیں وہ کہیں نہیں رکا وہ چلتا ہی رہا لیکن خرگوش نے اپنے اوپر گھمن کیا اس نے کہا میں بہت تیز دوڑتا ہوں کیوں نہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں کیونکہ کچھوا تو بہت آہستہ چلتا ہے وہ اپنی منزل پر جب تک پہنچے گا تو میں یہ دوڑ جیت لوں گا خرگوش کو کس بات پر افسوس ہوا اور اس نے کیا سوچا خرگوش کو کس بات پر افسوس ہوا اس نے کیا سوچا خرگوش کو اپنی بے وکوفی پر بہت افسوس ہوا اس نے سوچا کہ آئندہ وہ اپنا کام مکمل کیے بغیر آرام نہیں کرے گا اب خرگوش نے جب دیکھا کہ کچھوا تو دوڑ جی چکے وہ بھاگا بھاگا جب منزل کی طرف گیا تو دیکھا کہ کچھوا تو اپنی منزل پر پہلے ہی سے پہنچ چکا ہے وہ بہت شرمندہ ہوا اس کو بہت دکھ ہوا اس نے سوچا اوہو میں نے یہ کیا کیا میں نے تو اپنا کام کمپلیٹ ہی نہیں کیا مکمل ہی نہیں کیا اور میں آرام کرنے لگ پڑا بچوں ایسے ہی آج بہت سے بچے کرتے ہیں وہ اپنا کام مکمل نہیں کرتے اور سونے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا ہم کل کر لیں گے یہ ہوں وقت ہے کلاس وقت ہے ہم آج کر اچھا آج رہنے دیتے ہیں آج تھکے ہیں کل کر لیں گے آج کھیل لیتے ہیں میں تو بہت تیز کام کرتا ہوں میں کر لوں گا لیکن بچوں جو ٹیچرز آپ کو روزانہ کام کروا رہی ہیں سب وہ کام آپ نے روزانہ کرنا ہے اور اپنے اوپر کبھی غرور نہیں کرنا اور بچے دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا ٹھیک ہے ساری مخلقات خدا نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے اور خدا پسند نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں دیکھو پھر اس کو سزا مل گئی نا اپنی بری بات بری حرکت کی اس کہانی کا کوئی اور نام سوچ کر لکھئے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کہانی کا کوئی نام اپنی مرضی سے سوچیں دیکھیں کہ اس کہانی کا کیا نام ہونا چاہئے کتاب بولو نے اس کہانی کا نام کچھوہ اور خرگوش دیا ہے میں نے سوچا تھا اس کا نام ضرور کا سر نیچہ اور ایک میں نے سوچا تھا دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہئے آپ اپنی رائے دیں گے اپنی کوپی پہ بیٹے سمجھ آگئے اس کہانی کی کہ ہمیں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اور اپنا کام مکمل کرنا ہے سوستی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا کام مکمل کرنا ہے بیٹے آپ کا ہوں وقت آپ کے سامنے آرہا ہے آپ کے گھر میں پہنچ چکی ہے یہ ورچ سیپ فائل اور آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کہانی کو اپنی اردو بی کی کوپی میں آپ نے لکھنا ہے تصویریں جیسے میں مجھے تصویریں پسند ہیں اور آپ بھی بہت پیاری پرنٹنگ کرتے ہیں تو تصویریں لگانی ہیں اس کہانی کو اپنی اردو کی کوپی میں صفائی سے لکھنا ہے دصاویر بھی بنائیں اس کہانی کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے پیپر میں بھی شاید یہ آ جائے گی آپ کا کوپی پر کیا گیا تمام کام کلاس میں چیک کیا جائے گا اپنی کتابوں اور کوپیوں کو محفوظ رکھیں حفاظت سے رکھیں پھارنی نہیں ہے کوپیز نہیں اور صاف سترا کام کرنا ہے جب آپ آؤ گے پھر ہم یہ کام چیک کریں گے کلاس میں ٹھیک ہے بٹے خدا آپ کی اور آپ کے گھرانہ کی حفاظت کریں اوکے یہ کہانی آگئی سب کو سمجھ تمز اب کا سائن دے مجھے تمز اب کا سائن پر پس لائن پہ آو آو ٹھیک ہے آمنا آو آو سیر کو جائیں سب لوگ اپنی بکس دیکھ لیں پیج نمبر انتیس ٹوینٹی نائن سفہ ہے دیکھیں میں نے آپ کے لئے خوبصورت سی پچھرز لگائی ہیں آمنا بھی ٹھیک آ رہا ہے ویزیبل ہے دیکھو جھولے ہیں اور یہ دیکھیں سارے خوبصورت تصویریں ہیں ایسے ہی آپ نے اس نظم کو تیار کرنا ہے یہ دیکھ لیں میں نے اوپر سب سے پہلے لکھا ہے سکول کا نام پھر جیسے ہم تاریخ لکھتے ہیں یہ آج کا کام ہے پھر میں نے نظم لکھی ہے نظم کا نام ہے یہ دیکھیں پہلی لائن پہ آئیں گے ہم آؤ آؤ سیر کو جائیں باغ میں جا کر شور مچائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں باغ میں جا کر شور مچائیں اچھلے کودے ناچیں گائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں کالے کالے بادل آئے لہرائے اور سر پر چھائیں میں برسے گا خوب نہائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں یہ دیکھیں میں نے بارش کی تصویر لگائی ہے بچے بارش میں نہا رہے ہیں دیکھو خوبصورت سی میں نے پچٹس لگائی نہیں کشتیاں لے کر کچھ کاغذ کی کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی ایک کے پیچھے ایک بہائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں پتی لے کر ایک پی پل کی بنسی ایک بنائیں ہل کی ناچیں گائیں اور بجائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں باغ میں تازے پھول کھلے ہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں ہم بھی اپنا رنگ جمائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں گینڈا دیکھیں جوہی دیکھیں نرگس اور چمبیلی دیکھیں یہ پھولوں کے نام ہے گینڈا جوہی اور نرگس اور چمبیلی میٹھے میٹھے میوے کھائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں موہن باغ بھی پہنچا ہوگا راہ ہماری تقتہ ہوگا ہامل کو بھی ساتھ ملائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں پیڑ پہ کوئیل شام کو جائیں آؤ آؤ سیر کو جائیں دیکھیں میں نے آنکھ موچولی کی تصویر بھی بنائی ہے اس کے شاعر کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اب ہم اس نظم کے بارے میں سیکھیں گے کہ آج ہم نے جو نظم پڑی ہے اس کا کیا مطلب ہے جب میں آپ کو سارے معنی سمجھا دوں گی اس کے بعد آپ کے لئے نصر کرنا سوالات کے جوابات الفاظ معنی اور جملے کرنا آسان ہو جائے گا بیٹے ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں آپ نے اپنی کوپی پیج کو خوبصورت تصویریں لگا کے خوبصورت تصاویر سے ڈیکور کرنا ہے اس نظم کو ایسے ہی بیٹا پیج کو آپ نے ڈیکور کرنا ہے تاریخ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب آپ سکول آئیں گے تو آپ کی کوپی کو چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھو اس نظم میں ہم نے سیکھا ہے کہ آؤ بچوں سارے بچے مل کے اس نظم کو پڑھ رہے ہیں جیسے آپ بچے ہو کہ آؤ آؤ ہم سب کیا کریں سیر کرنے جاتے ہیں باغ میں اور ادھر جا کے خوب انجوائے کریں جیسے آپ باغوں میں جاتے ہو بارش آ رہی ہوتی ہے اور خوبصورت پھول کھلے ہوتے ہیں آپ سارے وہاں پہ کھیلتے ہو اور پھر بچے کہتے ہیں جس دن آج دیکھو کالے کالے بادل بھی آ گئے ہیں اور جب بادل آتے ہیں تو خوب بارش ہوتی ہے می کا مطلب ہے بچے مطلب ہے